اسلام علیکم جی صبح خیر لینڈن سے گوڈ بارننگ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جہاں بھی رہے ہیں سلامت رہے ہیں میرے پیچھے یہ جو کنال ہے یہ کنال ہے یہ ایک پارک ہے اس پارک میں کنال ہے آپ باقی بھی لوگز میں بھی دیکھتے ہوں گے اس طرح کی کنالز جو ہیں میں فضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کراچی میں بھی اس وقت اس طرح کی کنالز ہیں اور دی ایچ اے میں یہ کنالز ہیں اور بارش اس لیے کہ وہاں بارش آئی جی تھوڑی درک کے لیے شہر سارا کا سارا ڈوبا پڑا کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں جب یہ بارش آئے گی یہی صورتحال ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انکروچمنٹ ایک تو شہر کے اپنے اندر نجائز تجابزات بہت زیادہ ہیں یعنی بارش نکاسی آپ کے سارے راستوں نالوں کے اوپر تعمیرات شادی ہال یہ وہ اچھا وہاں سے کچھ جو ہمارے سیویلین بھائیوں نے چھوڑا ہے تو باقی پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈی ایچ اے اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں اور اتنی گالیاں پڑی ہیں پیپلز پارٹی کو چونکہ گالی نکالنا آسان ہے کہ کوئی سیویلین ہے جمہوری یقین رکھتی ہے تو کوئی نکالتا چلے جائے گالیاں تو ان کے اب ظاہر ہے کہ مطلب ہے غیرت مند لوگ جہاں بھی ہوں گے تکلیف ہوتی گالی سن کے تو میں ان کا بڑی حسی آئی ان کا ایک میڈیا ٹیم کے بڑے لائک اترام شخصیت ہے رب نواز بلوچ اتنی گالیاں پڑی کہ انہوں نے پھر اپنی پوزیشن لکھ کے کلیر کی ہے ٹویٹر پر کہ بھائی کو 67% آف جو کراچی ہے وہ تو ہمارے علاقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پھر انہوں نے نام لکھے ہیں کہ دیکھیں یہ علاقہ جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اب وہ غریب آدمی کیا کرے اس کی اپنی خیادت خاموش ہے وزیرالہ بھی خاموش ہے نام تو نہیں لے سکتا نا کہ ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی ہے تو ڈی ایچے والوں پر آتی ہے یہ کہہ نہیں سکتے تو پھر یہی کر سکتے ہیں جو وہ غریب کر رہا کہ بھائی ہمیں گالی دینے سے پہلے یہ کر لو اچھا جب میں یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں بھائی دوے آپ کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ کراچی نہیں ہے صرف پاکستان صحابی بھی پاکستان میں ہی ہے آج کی تاریخ تک جو میں باتا اب سے کر رہا ہوں وہاں بھی صلاح بھائی بھائی ہے بلوچستان میں 140 سے قریب گھر خط جو ہے ان کی خبر ہے جو خبر آگئی ہے اصل میں اللہ جانے کیا وہاں پہ تباہی مچی پڑی ہے خبر ہی نہیں آ رہی اچھا میڈیا والے اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے کراچی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جن کے ہیڈ آفیس وہاں پہ ہیں وہ ان کو آنے جانے میں خود چکے تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے بھائی کراچی کراچی بربادی بربادی ایک شور مچاوا ہے پختون خاک کسی کو پرواہ نہیں بلوچستان کسی کو پرواہ نہیں وہی سلاب اسی طرح کے انسان وہاں بھی بستے ہیں وہ بھی یہی ملک ہے لیکن نہیں کوئی پرواہ نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا جوابیں نہیں ہوگا ہر سیزن میں ہر سال جب اس طرح کی بارشیں آتی ہیں کراچی اس طرح ہی ڈوپتا ہے کسی کا حساب نہیں لے سکتا ہے کیوں نہیں حساب لے سکتے جب ملک ٹوٹنے کا حساب نہیں لیا تو اس کا کیا حساب لیں گے آپ بھائی ابھی دو ہزار چودہ سے جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کس نے حساب لیا کوئی ایک آدمی ذمہ دار ٹھرایا گیا سب کو پتا ہے نا کروڑوں کو کروڑوں لوگوں کو سچ پتا کچھ ہوا چیرمن ناب جعوید اقبال کے اوپر کیا کیا حالی گیشنز لگیں ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ کراچی کو یہ سلاب کی یا سوابی یا بلوچستان میں ڈوب مرنے کے لیے سلاب کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود یہ آدمی ناب کو ہیڈ کرتا رہا ہے کہ اس کی ویڈیو آ چکی تھی آج نہیں دھائی تین سال پہلے ویڈیو آ چکی تھی یہ خاتون کو نئی پیدا نہیں ہو گئی ہے یہ موجود تھی یہی موجود تھی راستی مدینہ کا نام لے کے کیا نظام تھا کہ ایک عورت اپنے حاکمہ وقت کے پاس جاتی ہے کہ یہ سیکشل ارائیسمنٹ ہوئی ہے وہ ایویڈنس لے کے حاکمہ وقت اس کو خود قیاد کر لیتا ہے اس نے موٹسپ کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو کے ساتھ اس غلاست کو برداشت جو قوم کرتی ہے وہ سلاب میں بھی کریں برداشت کیا پرابلم ہے نو پرابلم اگر کوئی متحرک زندہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا نا تو جاوید اکبال ابھی تک جو کچھ اس کے بارے میں انکشافات سامنے آ چکے ہیں یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ اس وقت تک جب میں یہ بھی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے گمشدہ افراد کا جو کمیشن ہے اس کا وہ سربراہ ہے ریٹائر جسٹس ہے کوئی از خود نوٹس ہوا وہاں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمیٹ آثورٹی ہی ہوا کرتی تھی اربو روپے کے گھپلے کا کچھ سوال ایک بڑے عالی افسر تھے دوبارہ کا بھی ذکر سنا اربو روپے کا گھپلہ وہ جو پیسے دنیا نے کووڈ کی حلب کی کھا گئے یار کووڈ کی حلب کھا جاتے ہیں پولیو پولیو جب تک دنیا سے ختم نہیں ہوگا جب تک جنیٹیڈ نیشنز میں پولیو کا وہ ڈالروں میں فنڈ پڑا ہوا ہے وہ فنڈ لینا ہوتا ہے اگر پولیو ختم ہو گیا وہ فنڈ اسمنٹل ہو جائے گا پیسے آ رہے ہیں تو بچوں کا بیمار ہونا پولیو کا مطلب ہے پھیلنا اسلام کے نام پر وہ رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا پولیو ورکرز کو گولیاں ماری جاتی رہیں گی وہ انٹرس گروپ کریئٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے پولیو ختم کر دیا تو ان کی دھڑی مر جاتی ہے جہاں پہ جس ملک میں یہ معاملات روٹین ہو اور سب کے علم میں ہے کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کے علم میں ہے تو بھائی یہ سلاحب شلاحب بندے مدے مر جنا اس پہ کیا ہاں پیپلز پرائٹی کو آپ نے گالیاں نکال لیاں بلکل نکال لیاں وزرعظم در کے مارے چوب ہے وہ تو وزرعظم کی وزرعظم سے بات ہوئی ہے ہاں جی آپ کو کوئی امداد چاہیے تو بتائیے بات ہوئی خبر جاری ہو گئی وزرعظم وہاں در کے مارے چوب ہے تو یہ میرا مطلب ہے جہاں پہ حالات ہو پھر وہاں یہی ہوگا اچھا اب آگے چلیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کووٹ کے بعد اور لوگ ڈاؤن کے بعد اور برگزٹ کے بعد برطانیہ میں لیبر کی اکیوٹ شورٹیج ہے بہت شورٹیج ہے یہاں اس وقت سپلائی چینز بہت متاثر ہوئی پڑی ہیں تو وہ جو لوری ڈرائیورز ہیں ان کو یہاں پہ جو کمپنیز ہیں یعنی بڑی سوپر سٹورز یہ سپلائی کے لیے فیفٹی تھاؤزن پاؤنڈ آئیئر کا کانٹریکٹ آفر کر رہے ہیں فیفٹی تھاؤزن لوری ڈرائیور کے لیے پچاس ہزار پونٹسلانہ یعنی یہ وہ رکم ہے جو یہاں بینک مینیجرز کو میڈل کلاس کے لوگ اتنا پیسہ کماتے ہیں بہت پڑے لکھے یعنی پچاس ہزار پہتالیس پچاس ہزار کی جابز ملتی ہیں یہ اچھی جابز ہیں یہاں ورنہ آم طور پر جو یہاں جابز ہیں بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار کی جابز سے زیادہ کی نہیں ہیں جاب تیچر نہیں لیتا انیچس کی نرسیت بغیرہ مطلب یہ تقریباً دونی جو پیسے ہیں لوری ڈرائیور کے لیے جو جابز آفر ہو رہی ہیں ورکر جو ہے وہ واپس آنے کے لیے ڈرائیور تیار نہیں ہے میں گزارش کر سکتا ہوں بلاول بھٹو سے میری کوئی ملاقاتی تو ہیں لیکن میرے پاس ان کو کوئی کونٹیکٹ نہیں البتہ نسر جاویز صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ ان کے حمسائے ہیں اسلام آباد میں میرے محترم بزرگ ہیں کہ وہ بلاول بھٹو تک یا وزارت خارج تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ یہاں پہ مثال کے طور پر لینکش آر ایک علاقہ ہے یہاں پہ ابھی وہ براکلی اکتی ہے براکلی جو اس طفح کا سیزن تھا وہ لیبر نہیں تھی یعنی براکلی اٹھانے کے لیے تو فارم والوں نے اپنا نقصان کام کرنا تھا انہوں نے 30 پاؤنڈ زناور کی یعنی لوکل ان کو وہ 30 پاؤنڈ زناور پیمنٹ کی ہے اور وہ خود کمپنی بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس براکلی کو یعنی اتارنے کے لیے 30 پاؤنڈ زناور پہ پائلٹس آئے وہ تھے کمرشل ان لائن کے پائلٹس وہ 30 پاؤنڈ گھنٹے پہ کام کرنے مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ یار ٹھیک ہے تو 8 گھنٹے کی طرح ہم بھی لگا گیا جاتے ہیں اور دائی 300 پاؤنڈ ایک دن کا مزاق ہے مزدوری کر کے اس کے علاوہ یہ جو ائرپورٹس پہ لوڈرز کی یہ سارے وہ ہیں جو مطلب ہے رو مطلب ہے لوگ ہیں ہمارے پاس لیبر بہت زیادہ ہے یہاں ائرپورٹس پہ شدید کمی ہے لوڈرز کی سوان مطلب ہے اس وقت کیوز لگی ہوئی یارپیئن ائرپورٹس سٹینڈڈ ہوئے پڑے سٹاف نہیں ہے بریکزٹ کی وجہ سے جو لوگ گئے وہ گئے واپس آنے کے لیے تیار کنی ہماری جو لندن میں ہائی کمیشن ہے برمنگم میں ہمارا کانسلیٹ ہے بریٹ فوڈ میں ہے مانچسٹر میں ہے باقی نیدر لندن میں بہت بری حالت ہوئی پڑی وہاں ائرپورٹ پہ کام کرنے والے کوئی نہیں ہے تو ہماری وزارت خارجہ کی اس وقت اس وقت یہ کوشش ہونی چاہیے باقی جتنے ہمارے مشنز ڈپلومائٹک ہیں یورپ میں انکلوڈنگ انگلینڈ کہ وہ کنسرنڈ جو منسٹریز ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں کہیں کہ ہم لیبر دے سکتے ہیں آپ کو بتائیے کتنی لیبر چاہیے ہم سے لے لیبر آپ کو یہ چیری پیکنگ یہ جو آپ کی بروکلی اٹھانے کے لیے ہم دیتے ہیں آپ کو چھے مینے کے کانٹریکٹ پہ آپ کو لاتے ہیں چھے مینے کام کرا کے واپس لے جائیں گے آپ ان تیس پونڈ گھنٹہ اپنے یہاں کے مزدور کو دے رہے ہیں آپ گورنمنٹہ پاکستان کو بیس پونڈ گھنٹہ دے دیں چھے پونڈ گورنمنٹ رکھ لے چودہ پونڈ بھی اگر مزدور کو دے گی مزدور خوش ہو کے چودہ پونڈ ایک دن کا پندرہ پونڈ اس کو ایک دن کا بن جائے گا اگر تین ہزار لوگ بھی ایک سیزن کے لیے آ جاتے ہیں تو چھوٹی اس کو چھوڑنا کہ دو ہزار تین ہزار یہ چھوٹے نہیں ہوتے اچھا ائرپورٹ پر اس وقت سٹاف کی بہت ضرورت ہے میڈیکل کی فیلڈ میں سٹاف کی بہت ضرورت ہے چوک ہوا پڑا سسٹم تو ہمارے ڈپلومائٹک مشن سے میں درخواست کرتا ہوں بلاول بھٹو سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت یورپ میں اپنے لوگوں کو متحرک کریں متحرک ہمارے پاس لیبر کے علاوہ اور ہے کیا تعلیم بغیر سے تو ہمارا رابطہ کوئی نہیں نہ ہمارا کوئی موڈرن سائنس سے کوئی ہمارا تعلق واسطہ ہے تو جو انسانی ہاتھ کر سکتا ہے مزدور جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی اگر پانچ چھ ہزار دس ہزار کو بھی یورپ میں سٹل کرا دیں اس کرائسز کا فائدہ اٹھا کے تو یعنی احسان ہوگا بلاول بھٹو کی بہربانی ہوگی اگر وہ اس طرف توجہ کریں لیٹس بو فوروڈ جی میں آخری بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں انگلینڈ کی کوئی بھی اچھی بات کروں یا رول آف لاؤ کی بات کروں تو مجھے بہت سے رد عمل پاکستان میں بھی اچھا فیس بک پہ بھی میں نے اب چکے کومنٹس دیکھنے شروع کی ہیں وہاں بھی لوگوں کو عجیب و غریب گالی کا جواب تو ہر میں کیا دوں لیکن یہ جو اعتراض ہے کہ انگلینڈ کا یہ غرام ہو گیا ہے انگلینڈ میں بات کر بڑے بڑی باتیں کرتا ہے جی یہ تو لوگتے تھے ہندوستان کو یہ تو لٹیرے تھے ان کے تو باوجدہ کمال ہو گیا بھائی وہ جو لٹیرے تھے وہ اس وقت کی دنیا میں تھے دو سو سال پہلے بالکل تھے یہ افریقہ میں بنایا تو نہیں تھا افریقان نے ان کو کے بڑی مہربانی آ جائیں یہ تبلیغ کرنے گئے تھے یہ جو آپ کے خیال میں یہ جو لٹن امارکہ میں اسپین گیا تھا یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہاں جا کے وہی کیا ہے جو ہمارے ہاں ہمارے ہاں المسٹ کیا تھا انگریز تو وہ تھے جنہوں نے چین پر اٹیک کر دیا اس وجہ سے کہ ہمیں افیم بیچنے دو اس نے چین کے بادشاہ نے کہا کہ افیم میرے لوگوں کو مارتی ہے نشاہ منشیات میرے ملک میں نہ لے کر آؤ یہ بدوکے لے کے چلے گئے کہ ہم تو ماریں گے بیچنے دو ہمیں یہ تو وہ لوگ ہیں اپیم فورس لڑی ہوئی ہیں لیکن وہ ماضی ہے آج دیکھیں آج انہوں نے اپنے ملک میں اپنی لیبر کو اور اپنے جو مزدور ہے اپنے عام آدمی کو کتنی عزت دی ہوئی ہے یہاں پر چونکہ وہ لاؤز آگئے ہیں پرٹیکشن والے تو یہ اپنا وہ جو ظلم تھا وہ اپنے ملکوں سے اٹھا کے تیسری دنیا میں لے جا چکے ہیں آپ کو ماضی کی صرف جرائم گیاد ہیں آپ آج کا جو یہ ایلم مسک کون ہے بائی دے ٹیسلا یہ جو بڑی زبردست قسم کی شائننگ کمپنی ہے بڑا دنیا کا کول سا آدمی ایلم مسک اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے بیٹری کا کوبلٹ اسے کہتے ہیں وہ کانگو میں پایا جاتا ہے کانگو میں وہ جو ہاں سے وہ مزدور جن کنڈیشنز میں وہ نکالتے ہیں وہ یہ اس کا انگریڈینٹ کبھی ان کی حالت دیکھی آپ نے کیا ہے جہاں سے یہ ٹیسلا چبکتی دبکتی نکلتی ہے اس کی بنیاد میں کتنی بھوک کتنی غربت کتنا ظلم ہے کانگو میں جا کے کبھی دیکھیں میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں بھائی پینوراما کے نام سے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری ہے کانگو کے اوپر انہوں نے وہ جو مائن ورکر ہے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں روزانہ مر رہے ہیں بچے چائلڈ لیبر ہیں کوئی وہاں پہ ہونکو نکالنا ہوتا ہے وہ یہ جانتے میں جاتے ہیں کہ یہ کانگو اگر میں نکلا آیا تو نکلا آیا ورنہ تو مر رہی ہیں روزانہ کے حساب سے وہ کلایپس ہو رہی ہیں لوگ وہاں مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں تو ظلم آج بھی ہو رہا ہے وہ جو ایلن بس چمکتی دمکتی ٹیسلا کیا اس نے وہ وہ ورکنگ کرڈیشنز کانگو میں دیں ہیں ان لوگوں کو دیں ہیں وہ یہ جو انگریڈینٹ کوبیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹری میں استعمال ہوتا ہے یہ سعودی عرب ہو گیا ہے فیوچر کا کانگو لیکن آپ جا کے دیکھ لیں ماں کیا مزدوروں کی حال ہے تو یہ تو مظالم ایک اور فلم کبھی دیکھئے گا بلڈ ڈائیمنڈ بلڈ ڈائیمنڈ آفریکا سے جس طرح سے یہ ہیرے جس نہیں بلڈ یہ ٹریڈ ہوتی ہے بچے انوال کتنا بڑا کریمنل ریکٹ ہے کس طرح سے یہ ہیرے نکالے جاتے ہیں البتہ وہ لینڈ جب یہاں کرتے ہیں تو بڑی چمکتی دمکتی دکانیں خوبصورت نیکلس یہ وہ بڑے محضب قسم کے لوگ ہیں آپ کو نظر آئیں گے جو وہ ہیرے پہن کے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کتنا ظلم ہے یہ کون جاننا چاہتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ ظلم ہے سو وہ تمام جذباتی لوگ جو آج انگلینڈ کی تعریف سن کے دو سو سال پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آکے لوٹا تھا وہ آج کے ظلموں کو بھی دیکھ لیں آج بھی امیر اور غریب کی لڑائی بلکل وہی ہے جو ہزاروں سال سے جا رہی ہے بھائی میرے یہاں پہ اگر انہوں نے اپنے مزدور اور لیبر کو کوئی رائٹس دیئے ہیں رول آف لاؤ کیا ہے تو ظلم ختم نہیں کیا ظلم کو اٹھا کے چیزی دنیا میں لے گئے ہیں اب اس کے رد حمل میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہم ان کے ماضی کو روتے رہیں کوستے رہیں حملہ کر دیں یہاں ان کے لیے نفرت پالتے رہیں یا پھر ان کے آج کو دیکھ کر جو رول آف لاؤ اپنے ملک میں انہوں نے بنا کے جنت بنائی ہے جنت جیسی جگہ بنائی ہے اس کو اپنے ملک میں نافذ کر کے اپنے ملکوں کو جنت بنائیں اپنے ملکوں پہ سے وہ یعنی وہ ختم کریں میں ایک عجیب کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ انگریز کا غلام ہے فیس بک پہ کس نے کیا ہوا تھا کہ اس کو عبدالی کو اور بابر کو اور ان لوگوں کو تو یہ چور کہتا ہے انگریزوں کو اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی یاد نہیں آتی اوہ یار کیا فضول بات کیا فضول بات ایسٹ انڈیا کمپنی تو اس کے بابری اس کی اپنی ہاتھ سے لکھیوی کتاب ہے گوگل پہ موجود ہے مفت میں دستیاب ہے اردو انگلش سب میں اس کے پڑھ لیں وہ خود اپنے بارے میں کیا کر رہا ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو وہ اپنے بارے میں کہتا ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ آج رول آف لاؤ ہے اور اس حسن کو دیکھئے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آگیا کہ جو انہوں نے دو سو سال پہلے کیا تھا وہ ٹھیک تھا یہ تو جہالت ہے یہ تو وہ جہالت ہے جو یعنی اب بھارت میں دیکھنے کو ملتی ہے آدمی حران ہو جاتا ہے کہ وہ ایک عام مسلمان جو ایوری ڈے آدمی اس کو اگر یہ اکیوز کیا جائے گا کہ تیرے تین سو سال پہلے آگے فلانے ہمارے بندے مارے تھے لیادہ تجھے مار دیں گے یار یہ کوئی بات ہے یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جہالت کی جیسے پاکستان میں اس طفعہ ماننی ہوں یار یہ کچھ ہے اللہ ماف کرے بات ہے تو یہ تمام کی تمام رونے کا مقام ہے لیکن اس طرح رونا اچھا نہیں لگتا لہٰذا میں حس رہو بھارت میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے افغانستان میں تو اللہ ماف کرے چلیں بہرحال ہماری کوشش تو یہی ہے بھائی we are not here at least I'm not here to correct the word I'm not here to teach the word it's not my job to do it میں تو اپنا اظہار خیال کرتا ہوں اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے کہ میں ایک برا آدمی ہوں اور یہ جو بھی کہے گا میں نے اترازی کرنا تو بلیں کرتے رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر دعوت فکر کوئی آدمی دے رہا ہو تو اس کو دلیل سے جواب دینا اسی یہ علمی مقالمہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بات غلط کہہ دی ہے تو کومنٹس میں آپ میری نشان تحی کر دیں میں آپ کو شکریہ آدھا کروں گا آپ مجھ سے کچھ حاصل کر لیں میں آپ سے کچھ حاصل کر لیں لیکن یہ سوچ لیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو زلیلی کرنا ہے زد بازی آنا یہ جہالت ہے اس جہالت کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا اچھا جی آپ کے بڑی بہربانی اگلیوی لوگ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام حمسائیوں اور پڑی دنیا کو شادر آباد رکھیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ